بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہوائی فائرنگ کیس میں محترمہ صدرہ سعید بندیشہ نے عدالت سے زمانت کروالی ہے اپنے ابائی گاؤں 66 دھاندرہ پہنچنے پر علاقہ مکینوں کی جانب سے محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کا والہانہ استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اور چودری عبد الرحمن زندہ بات کے ناروں سے دھاندرہ گونج اٹھا سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کے معاملے میں صدرہ سعید بندیشہ کی عدالت سے زمانت منظور ہوئی چند یوم قبل امید واربرائے ایم اے نے حلقہ 106 محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کی سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس پر مقامی پولیس نے ان پر مقدمہ درج کر دیا مقدمہ درج ہوتے ہی محترمہ صدرہ سعید بندیشہ نے عدالت سے زمانت کروالی محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کا تعلق سیاسی گرانے سے ہے اور ان کے بھائی اور والد دشمنی کی بنا پر قتل ہو چکے ہیں اور محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کو بھی محالفین کی جانب سے قتل کی دمکیاں مصول ہو رہی ہیں جس وجہ سے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کر کے محالفین کو آگاہ کیا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں زمانت کروانے کے بعد محترمہ صدرہ سعید بندیشہ جب اپنی رہائش گاہ شیاسر داندرہ پہنچی تو حلقہ کی عوام نے ان کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی اور شیاسر داندرہ کی فضا چودری عبد الرحمان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی اس موقع پر علاقہ کی مشہور شخصیت کاکہ پانچ شاپ والے نے کہا کہ ہم اپنی بہن کے ساتھ ہیں اور ہر دکھ تکلیف میں محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کے شانہ پچانہ کھڑے ہوں گے عوام کا اپنے ساتھ اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے اس والہانہ استقبال پر حلقہ کی عوام کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں اکیلی نہیں اور میرا بھائی عبد الرحمان بندیشہ فوت نہیں ہوا وہ آج بھی زندہ ہے جو مجھے حلقہ کی عوام میں نظر آ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میرے علاقہ کی عوام کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہوگی میں اپنے مرہوم بائی کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس موقع پر فہیم بسرا ایڈوکیٹ غلام عباد سندو اور شفاق جٹ بھی موجود تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے شرط سے محفوظ رکھے آمین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ